بسم اللہ الرحمن الرحیم دیٹ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دوسرا موسم کے والے سے حالیہ جو بارشی سپیل ہے وہ تقریباً اختتام پذیر ہے صرف سندھ میں اس کے اثرات ہیں اور وہ بھی رات گئے شدید قسم کی بارش ہوگی باقی تقریباً ملک کے بیشتر علاقوں سے کوچ کر چکا ہے اور ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ دو ستمبر کی رات گئے داخل ہوگا جو کہ غیر معمولی بارش برسائے گا خاص کر دریاؤں کے بلائی علاقوں میں اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ دریاؤں کے کیچ میٹ ایری اور اسی طرح سے دیگر علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے یعنی سینٹرل پنجاب یا جروبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں لیکن اس کا جو زیادہ کلائمیکس بنے گا وہ اپر پنجاب شمال مشرقی پنجاب یا خاص کر دریاؤں کے کیچ میٹ ایریاز میں جس میں دریائے سندھ یا دریائے کابل کے کیچ میٹ ایریاز ہیں یا وہ تمام علاقے جو گلگت بلتستان یا کے پی کے یا آزاد جمہور کشمیر وغیرہ ان علاقوں میں یہ بارش کا سر دیکھنے کو ملے گا تو ناظ اور ان کی جانب سے آئے پھر ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ دو ستمبر اور تین ستمبر ان دو دنوں میں دریائے چناب میں نچلے سے درمیانے درجے کا سلاب آ سکتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جیلم کی آبسٹریم میں بھی جو ہے وہ درمیانے سے اوچھے درجے کا سلاب بن سکتا ہے اور پھر انہوں نے تیسری ایک اور بات دریائے سندھ کا جو تربیلہ ڈیم ہے مکمل بھر چکا ہے اور دریائے سندھ میں ان دنوں مذکورہ دنوں میں دو یا تین س سکتا ہے مطلب وہاں پہ جو ہے درمیان درجے کا سلاب آہ کا جو ریلہ ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے سپیل ویز کو کھولا جا سکتا ہے اب چونکہ آہ دریائے سندھ میں جو درمیان درجے کا سلاب ہے وہ تین لاکھ پچھتر ہزار کرسک پر بنتا ہے اور اس سے اوپر جو ہے ساڑھے چھے لاکھ تک جو ہے وہ اونچے درجے کا اس کے بعد بنتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ تین لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر ساڑھے چھے لاکھ اس کے درمیان جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ درمیان درجے اس کے درمیان ہوتا ہے اب کیا صورت ہے آلے توازہ تین یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ناظرین آپ سب سے گزارش کے میرے سی یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کرنا ہے بہت شکریہ جو کر چکے ان کا بھی شکریہ اور نیو سبسکرائبر کو ویلکم کہتا ہوں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ نے اس مرتبہ جو ہے فلڈ کی اپ ڈیٹس نہیں دی میں نے شاید اپنی جو فیس بک آئی ڈی ہے غلام آباد ساکی اس پر کوئی ویڈیو نہیں لگائی یا کوئی اپ ڈیٹ نہیں کی تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں دوست کہتے ہیں تو آج میں یہ ویڈیو جو ہے وہ اپنی فیس بک آئی ڈی پر بھی لگاؤں گا اور ساتھ جو ہے اس کو اپنے جو فیس بک پیج ہے چشم ساکی وہاں پر بھی اور میرا خیال ہے یوٹیوب پر بھی میں اس کو لگا دوں گا اپ ڈیٹ کر دوں گا یہ ریپورٹ اب جو ایک نیا سلفلہ بارشوں کا وہ ناصرین جو دو ستمبر اور تین ستمبر کو شروع ہونے والا یعنی دو ستمبر رات گئے جو ہے وہ پوری ایک شدت کے ساتھ جو ہے شمالی علاقوں بلائی علاقوں میں داخل ہوگا اور اس کے پیش نظر جو ہے وہ دریاؤں میں تغیران نہیں آسکتی ہے دریاؤں میں جو ہے ایک بہاؤ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور راوی کی بھی انہوں نے بات کی تھی اور ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو عربین سی بہر آرہ میں سیکلونک سٹار میں وہ اپنی شدت کے ساتھ قیم ہے اور رات گئے بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں اور آگے بلوشتان کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے اور بڑی شدت کے ساتھ بارش ہوگی مسلہ دار گئے مہمولی بارش اور پھر ایسا ایسا اس کا جو ہے ایک شدت کم ہونا شروع جائے گی یہ اور مارا یہ آگے کی طرف جو ہے جا رہا ہے یا پھر یہ امان کی طرف میڈل اسٹ گولف کانٹریز کی طرف چلا جائے گا اب ایک اور جو ہے آئی ایم ڈی انڈیو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جو گجرات ہے بھارتی گجرات وہاں پر اورنج ایلٹ دوبارہ سے اپنا جاری کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ویس بنگال سے ایک اور طاقتور جو سلسلہ ہے وہ گجرات یا راجستان میں بارش برسانے کا سبب بنے گا لو پریشر کا اس کی شدت کتنی ہوگی اس کی موومنٹ یا اس کا جو پیش قدیمیں کس طرف ہوگی یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کی ڈیوالمنٹ کے بعد ہی پتہ چلے گئے کہ آیا کہ پھر سے آہ سندھ یا جنوبی پجاب یا دیگر علاقوں میں ہٹ کرے گا یا سائلی علاقے جو پاکستان کے ہے یا سرحدی علاقے جو راجستان یا بھارت کے ساتھ ہیں تو ان میں کیا صورتحال اختیار کرتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں ہم بتائیں گے اب جو میں ڈیٹا شیئر کرنے سے قبر آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر سے آپ کو بتاؤں کہ دریائے جیلہ میں جو میکسیمم لیول بنا تھا رسول براج پر وہ چھ سکھ ہزار یا ستر ہزار کیوسک بنے تھا جو کہ نیچلے درجہ کا سلاح ہے اب وہاں پر جو لیول اور اکتالیس ہزار کیوسک ہے میرے حقہ میں دیکھ سکتے میں اس وقت دریائے چناب پر موجود ہوں راوی چناب جیلہ جو کہ یہاں پر مشترکہ بے رہے ہیں اب جیلہ میں بھی جو ستر ہزار کیوسک کموں بیش وہاں پر پانی کا ریلہ وہ بھی تریمو براج پر آئے گا اور تریمو براج پر جو اس وقت مرالہ خان کی قادراباد ہے وہ چالیس ہزار یا پچاس ہزار کی رینج میں چل رہا ہے اور جو تریمو براج پر جو پانی کا اس وقت ڈاؤن سٹریم ہے یا آگے کی طرف آ رہا ہے میرے حقہ میں وہ چوبیس ہزار کیوسک ہے اور راوی کی بات کرتے ہیں تو سدنائی براج پر بھی اس وقت جو ہے وہ چوبیس ہزار کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے جو آگے کی طرف آ رہا ہے اور ادھر میرے حقہ میں تھوڑا سا ادھر دور جا کر وہ ان درختوں میں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس میں جا کر دریان راوی دریان چناب میں ملتا تو کل ملا کر یہ سردحال بنے گی کہ شاید جو ساٹھ ستر ہزار کیوسک تینوں کا مل کر اس طرح کا بن سکتا ہے کیونکہ راوی میں بھی جو سدنائی بللو کی ہے وہاں پر اکتیس ہزار کیوسکر سدنائی براج کا جو لیول ہے وہ ابھی چوبیس سے چھتیس گھنٹے کام نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بللو کی پر اس کا لیول کھڑا ہے اب بللو کی سے ادھر جہاں تک میں کھڑا ہوں سفر کا گایا جا تو یہ سفر بنتا ہے دو سو چالیس کلومیٹر کے قریب پینتی سے چالیس کلومیٹر اور جو رسول براج سے تریمو براج ہے وہ دو سو پچیس تیس کلومیٹر بنتا ہے پھر تریمو براج سے جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ چالیس پچاس کلومیٹر بنتا ہے تو ان کی ٹائمنگ ملتی جلتی ہے صرف چالیس سے پچاس کلومیٹر کا فرق ہے تو اس میں دس سے بارہ گھنٹوں کا فرق لگے گا تھوڑا بہت کہ راوی کا پہلے گزر جائے گا اور اس کے بعد جو چناب کا تھوڑا بہت پانی ہے یہ جو چلا ہوا ہے یا جیلم کا وہ آ کر ملے گا تو کل ملا کر یہاں پر سات ستر اسی ازار کی رینج میں بن سکتا ہے کوئی زیادہ خطرہ نہیں لیکن جو ایف ایف ڈی نے کہہ رکھا ہے جو حالیہ بارشی سپیل تھا اس کے بعد تو یہ صورتحال بن رہی ہے لیکن جو آنے والا ہے دو ستمبر سے تین ستمبر کے دوران اس میں صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ چناب کے کیچ میں ڈیریاز میں جمہو کشمیر میں بھی وہ سلسلہ بارش برسانے کا سبب بنے گا میں نے گزشتہ جنہوں آپ کو بتایا تھا پولواما کے ڈپی کمیچرہ جو کہ جمہو کشمیر بھارت کے زیر انتظام ہے انہوں نے ایک نوٹفیکیشن مراصلہ جاری کیا تھا کہ دریاج جیلم کے کیچ میں ڈیریاز میں جو اور لوگ رہتے ہیں یا ندی کے یا دریاء کے کنارے پر رہتے ہیں وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں کیونکہ وہاں پر بارش ہو رہی تھی اور اسی سے کے ساتھ الٹی میٹری جو جڑا ہوا ہے چناب کا جو کیچ میں ڈیریہ وہ بھی اور راوی کا بھی ہے چونکہ راوی جو کٹھوہ یہ کشمیر کا وہ علاقہ ہے اس سے جو ہے راوی میں پانی آتا ہے جبیرائش سے بھارت کے رود سے ہوتا ہوا جسر کے مقام پر لاہور میں داخل ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں چناب کی تو چناب ہی ہونی وہ تینوں دریاؤں کے کیچ میں ڈیریاز ہیں وہاں پر بارش تین چار روز ہوگی تو اس سے اسی وجہ سے ایف ایف ڈی نے کہہ رکھا ہے کہ دریاؤں چناب میں نچلے سے درمیانے درجے کا سلاب آ سکتا ہے اب جو درمیانے درجے کا وہ کتنا بنتا ہے وہ تین لاکھ یو سکے قریب بن سکتا ہے چناب میں پھر سے اب یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس سے قبل چار سے پانچ جو الٹس ایف ایف ڈی ایم اے پی ڈی اے میں پجاب جاری کر چکا ہے پجاب اپنا چناب کے حوالے سے کہ اونچے درجے کا سلاب آئے گا اس سیزن میں مطلب گزشتہ دو مہینوں میں تو کوئی سلاب نہیں آیا میکسیمم لیول جو مرالہ ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیونکہ پر گیا تھا اب پھر سے انہوں نے ایک الٹ جاری کیا ہو سکتا ہے اس میں جو ہے وہ شاید زیادہ بارش برس جائے اور اس کے بعد اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ تین چار لاکھ چناب میں آ جائے کوئی پچاس ساٹھ ہزار یہ اس سے زیادہ راوی میں یا جیلہ میں جو چلا ہوا ہے اس کے بعد پیچھے جو اپسٹریم ہے اس میں بھی اونچے درجے کا سلاب کہا جا رہا ہے تو کل ملا کر اس طرح کی صورتحال بنے گی آپ دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کر چار پانچ دن بہت اہم ہے اچھا یہاں پر میں آخر میں ڈیٹر بتانے سے قبل یہ بتاتا چلوں یہ دو ہزار چودہ کا جو سلابی ریل آیا تھا دس سے بارہ لاکھ کیوسک ادھر میں جہاں پہ میں آپ سے مخاطب ہوں گیارہ اور بارہ ستمبر کی دریوانی شابوس کا کلائمیکس بنا تھا دس سے گیارہ بارہ لاکھ کیوسک بنا تھا ایزا کبیر والا یہ آگے کی طرف جو گیا تھا لیکن وہ مرالہ پر جو ہے اس کا دس سے بارہ لاکھ کیوسک اسلاحل ڈیم سے وہ جو چھوڑا ہوا تھا تو وہ تقریباً منتا تھا بارہ لاکھ کیوسک اسلاح بھی ریل آیا تھا تو اب بھی وہ استمبر آ رہا ہے ہم میں دریاؤں اس وقت جو ہے جی ناظرین اب میں دریاؤں کا ڈیٹر شیئر کہا دیتا ہوں دریاؤں سطلو میں گنڈا سنگھولا پر تین سو ساٹھ کوئی سکھ سلیمان کی پر یہ تازہ ترین ڈیٹا ہے مطلب آپ سمجھ لیں کہ سات بجے کے قریب کا ڈیٹر آپ ڈیٹر ہے سلیمان کی پر گیارہ زار ایک سو ستر اسلام پر سات زار آٹھ سو ستاسی کیوسک دریاؤں راوی کی بات کرتے ہو تو جسر پر جی جسر پر تریپان سو سینتیس کیوسک شادرہ پر سترہ زار آٹھ سو کیوسک بلو کی پر چھبیس دار چھے سو چالیس کیوسک سدنائی براج پر اکیس دار سات سو چھانویں کیوسک دریاؤں چناب میں مرالہ پر ستائیس دار تین سو اکیس کیوسک خاند کی پر چھپنزار نو سو چونتیس قادراباد پر چھتیزار دو سو چھبیس تریمو براج پر چھبیس دار کیوسک اور پانجنہ پر سنتالیس دار کیوسک دریاؤں جیلم کی آب سٹریم میں تیرہ زار ایک سو دس مظفر آباد دومل پر بیس دار آزاد پتن پر پینتیس دار چھتر کلاس پر تین تالیس دار کوٹلی پر گیارہ دار منگلہ ڈیم سے آٹھ دار کیوسک اور حصول پر سے خراج پندرہ ہزار آٹھ سو کیوسک کے خاصہ کام ہو گیا اور یہاں پر میکسیمم چھے سٹھ ہزار کیوسک گیا تھا دریاؤں سیند میں سکردو پر ایک لاکھ چھے ہزار پی بریج پر ایک لاکھ سنتالیس دار پیشام پر ایک لاکھ آہ ستاسی ہزار تربیلہ ڈیم سے دو لاکھ انچاس ہزار کابل دریاؤں میں سنتیس ہزار کالا باگ پر دو لاکھ سنتالیس ہزار چشمہ پر دو لاکھ چار ہزار تونسو پر ایک لاکھ بانوے ہزار گڑو پر ایک لاکھ ستاسی ہزار سکھر پر ایک لاکھ اکتر ہزار اور کوٹری پر آہ تین لاکھ پیتیس ہزار کیوسک تو ناظرین بہت شکریہ اللہ حافظ